نوشکار دہیا صاحب الوش یادو معاملے میں ہم لگاتار باتچیت کر رہے ہیں ایک نیا کیس جو ہے وہ الوش یادو کے خلاف درج کیا گیا ایڈی نے الوش یادو کے خلاف پی ای میلے ایک کے تحت یہ معاملہ درج کیا ہے پچھلی بار بھی لگاتار دہیا صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور تمام جو پہلو جو قانونی جو پہلو تھا اس پر آپ نے بڑی باریکی سے چیزوں کو سمجھایا تھا کیا پورا کیس ہے کس طرح سے جو ہے یہ ریمیڈیز ابھی الوش کے پاس ہیں اور کیا اس میں بیل ہوگی نہیں ہوگی اور آپ ہی ایک ماتر پہلے وکیل تھے کیونکہ جن لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا سبھی نے کہا کہ جو پی ایڈی ٹی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے بیل ہونی والی نہیں ہے الوش یادو جو ہے بلمبا جیل میں رہیں گے لیکن آپ پہلے وکیل تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں اس ایکٹ میں جن دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا اس میں بیل مل سکتی ہے اور یہ صحیح بھی ثابت ہوا تو ہمارے جو درشک جڑ رہے ہیں میں بتا دوں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ اس کے دہیا ہمارے لیگل ایکسپرٹ ہے لگاتار الگ لگ ماملوں پر قانونی رائے دیتے ہیں ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس کرتے ہیں گروگرام کورٹ بھی پریکٹس کرتے ہیں اور پچھلی بار بھی دہیا صاحب نے ہی ریپورٹر جی پر بتایا تھا کہ الوش یادو کو بیل مل سکتی ہے اور جلد بیل ملے گی تو چلیے اب جو اب نیا کیس درج ہوا ہے الوش کے خلاف اس پر چرچہ کرتے ہیں ریہ صاحب ایک نئی ایف آئی آر یہاں پر درج کی گئی ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نویڈا پولیس نے ایف آئی آر درج کی تھی اسی کو آدھار بنا کر ایڈی نے ایک ایف آئی آر درج کر لی کیا اس طرح سے ایک سمکاب ہوتا ہے کیا جی نمسکار راجی اور میں آپ کے جتنے بھی درسک ہیں سب کو نمسکار کرتا ہوں دیکھئے بیسیکلی ہے کیا کہ جب آپ کا کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اگنس کوئی کیس ہوا ہے کسی طرح کا اور اس کیس میں آپ کے خلاف کوئی ایسی پرائمری ایویڈنس جو ہے ملتی ہے اس کے بعد آپ کی پروپرٹی وغیرہ کی جانچ کے بارے میں پولیس جو ہے کئی بار ایسے ایسے کیسی ریجسٹر کر لیتی ہے اگر یہ لگتا ہے کہ آپ نے کیونکہ سورس کسی چیز سے پولیس اٹھا لیتی ہے کہ یہ سورس ہے ہمارے پاس جیسے پہلے اینڈی پی ایس ایکٹ میں پولیس نے ایریسٹ کیا اور اس کیس میں انکواری ہوئی اور اس انکواری کے دوران یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس ایکٹ کے اس اینڈی پی ایس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی آپ کی تھی پولیس کی نظر میں اس ایکٹیویٹی کے تحت آپ نے کوئی ان لافل کوئی پروپرٹی یا کوئی پیسہ یا کوئی ایسے گین کیے ہیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گین ہوئے ہیں آؤٹ آف سورس ہی جا کے تو پولیس اس طرح کا کیس درج کر لیتی ہے لیکن جہاں تک میرا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ اینڈی پی ایس ایکٹ میں جب آپ کو بیل مل گی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اینڈی پی ایس ایکٹ میں آپ کے خلاف زیادہ کوئی پکتہ ثبوت نہیں تھے اور آپ کی انولمنٹ تو ہونا اس ٹائم پر پریمہ فیسائی آپ کی انولمنٹ اس میں نہیں پائی گئی تھی زیادہ اس لیے کوٹ نے آپ کو بیل دے دی تھی اب مجھے خیر یہ نہیں پتا کہ پولیس نے اور ایڈی نے کون سے آج ریسورسی آپ کے اگنسٹ ڈونڈ گئے اور آپ کے خلاف ایک کے الویس جی کے خلاف کوئی ایف آئی آر لوج کی ہے تو اسے اب تھوڑا سا تو یہ ہے کہ اس میں کچھ لیسٹ انہوں نے دی ہوگی کہ کون کون سی لیسٹ آپ کی انڈر دوہنائی انیویسیگیشن رکھی گئی ہے کون کون سی پروپرٹی یا کوئی پیسہ یا کوئی بینک اکاؤنٹ یا کوئی سورسی آپ کے پاس جو انسورسیز منی جو انٹینٹیڈ منی ہم جس کو کہتے ہیں وہ پیسہ آیا ہو لیکن ایک چیز بتائیے دیا صاحب اگر جب نویڈا پولیس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا مطلب اگر کوئی سبوت بہت بڑے ہوتے تو الویس کو بیل ہی نہیں ملتی تو ایسے میں جب نویڈا پولیس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو انہی کی ایف آئی آر کو آدھار بنا کر ایڈی کیسے ایک ایف آئی آر درج کر سکتی ہے اگر کچھ بہت بڑا ہاتھ لنگ جاتا تو پہلے نویڈا پولیس ہی الویس کے خلاف کاروائی کر سکتی تھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی اوفینس میں جو مین اوفینس ہے کئی بار پولیس اور کورٹ کے پاس اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو پروپرٹی ہے اس کو پولیس ہی اٹیج کر لیتی ہے آپ نے کچھ پیچھے کیسیز دیکھے ہوں گے جو دوبے والا جو انکاؤنٹر تھا اور کچھ یوپی میں خاص طور پیسہ ہوا تھا جو بلڈوزر کیس جن کو ہم جہاں پہ پولیس نے کچھ ایکٹیویٹیز کی تھی جیسے ابھی اکی قیمت کی کچھ پروپرٹیز ہیز کی گئی ہیں اور ہم ڈیلی ایسی خبر پڑتے ہیں کہ پولیس نے اتنے کروڑ کی پروپرٹی کسی کی اٹیج کر لی ہے تو اس کیس میں کیا ہے کہ پولیس کو پولیس بھی اٹیج کر سکتی ہے جو آپ کی پہلے آپ کے خلاف جو ایف آئی آر ہے کوئی مرڈر میں ہے ایکس آرشن میں ہے تو اللیگل کمایا ہوئے پیسے سے جو پروپرٹی آپ نے کھریدی ہے اگر کئی سے تو وہ پولیس کے پاس اس کیس میں بھی پاور تھی اور اس کے علاوہ پولیس نے الگ سے بھی ایک ایڈی انفورسمنٹ جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو ریفر کیا ہو تو انویسیگیشن وہ بھی کر سکتی ہے لیکن کیا جی جی آپ بتائیے کیا سوال تھا لیکن میں یہی سمجھنا چاہتا تھا کہ اگر پولیس کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں اتنی پکتہ جان کرے تو پولیس بھی تو اپنے آپ میں کمپیٹنٹ آتھوریٹی ہے کہ وہ بھی اوٹی سالیکشن لینا ہے تو خود ہی لے لے تو الگ سے ایڈی کو بلا کے کہ بھائی صاحب آپ آجے یہ میرے سے تو ہو نہیں پا رہا ہے آپ بھی کچھ کر دو اس میں دیکھئے بیسکلی کیا تھا کہ کچھ انٹیلیجنس گورنمنٹ نے اپنی الگ سے انڈیپینڈنٹ ایجنسیز کو آج کل زیادہ اس میں رکھا ہوا ہے جو اس طرح کے کیسیز کو اور تھوڑا پبلیکلی بھی پریسر بنانے کے لیے یا جس بھی سینس میں ہم کہیں کئی جیسے الیگیشن ابھی آ بھی رہے ہیں اور بہت سارے کیسوں میں تو اس طرح کے کیا کیونکہ لیکن ایسا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ الیگل ہے ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ جب ایٹی اور پی ای میلے ایکٹ ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا آئی پی سی سے اور دوسرے جو ایکٹ ہے ان سے ہٹ کے تھوڑا سا آہ پرویجنس اس میں ڈالے گئے ہیں بیسکلی آہ اس لیے زیادہ تو اس میں پولیس جو ہے آہ اپنے آپ نہ سامل ہو کے کسی کمپلیکیٹیڈ آہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت کسی کیس کو ریفر کر دیتی ہے دیکھو فور ٹوینٹی کا اگر کسی کے خلاب کیس ہے تو ہماری آئی پی سی کے اندر فور ٹوینٹی کا پرویجن دیا گیا ہے پولیس کو پاور ہے وہ پوری فور ٹوینٹی کو اور اس میں جو بھی رونگ پل گین ہے اس کو انویسیگیٹ کر سکتی ہے پروپرٹی کو اٹیج کر سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے لیکن جیزہ تر کیسی جب وہ کسی سٹرونگ آدمی کے اگر وہ کوئی کوئی کیسی جاتے ہیں تو اس کیس میں ای ڈی وغیرہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے اس کو وہ کیسی گریفر کر دیے داتے ہیں یہ بہت اہم آپ نے بات کہے کہ کوئی بہت سٹرونگ ویکٹی ہے تو اس میں ای ڈی انگول ہو جاتی ہے لیکن کیا ایک پچی چھبیس سال کا ایک ینگ لڑکا جو کی یوٹیوب پر فیمس ہوا ہے تو ہم یہ مان لیں کہ وہ پولیٹیکلی بہت بڑا انفلونسر ہو گیا یا پولیٹیکلی کہیں کچھ ایسی چیزیں ہونے لگیا ہے یا بہت بڑا کوئی بینک کے ساتھ کوئی فروڈ اس نے کر دیا ہو وہ یوٹیوب سے کمائی کر رہا ہے یوٹیوب سے ساری چیزیں کر رہا ہے اور بہت سارے اب کیمپین اور وہ ساری چیزیں بھی کر رہا ہے تو الوی شادوں کو مجھے تو نہیں لگتا کہ جلی ہم دلی میں آم آد بھی پارٹی کی بات کریں یا ہم جھارکن کی سرکار کی بات کریں وہاں کی مکہ منتری خلاف مقدمہ درج کیا گیا یا اور بھی جو بڑے پاورفل لوگ تھے ان کے خلاف تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایم تیری ایم بیلڈر کے خلاف ایڈی نے کاروائی کی وہاں تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کاروائی ہے ایک بڑی فورس جو ایجنسی ہے وہ جانچ کریں تو سمجھ میں آئے لیکن الویش کے خلاف اگر ایڈی جیسی اتنی بڑی ایجنسی جانچ کرے گی تو اس کی خود کی کریڈی بریٹی پہ بھی سوال ایسا کتنا بڑا ریکٹ جو ہے وہ چلا رہا ہوگا الویش آدھا ہوگی ایڈی کو آنا پڑا ہے ملہ آپ اس کو تو یہ سبج ہے کہ ایک گلی محلے میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی بدماش ہے تو اس کے لئے آرمی بھیج دیں گے کیا اور یہ تو ابھی ثابت بھی نہیں ہوا ہے کہ اس نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کئی کیسی ہم نے ایسے دیکھے ہیں میں کسی کسی کی باؤنہ یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے کسی کئی بار ہم بیلڈر کے اگنس ایڈی کی کوئی کوئی کاروائی دیکھتے ہیں اور جس کیس میں کلوبریشن وغیرہ ہوتے ہیں تو کئی بار میں نے ایسے نوٹیسی زمیداروں کو بھی ملے ہوئے دیکھے ہیں ایڈی کی طرف سے جو کسان لوگ ہیں جنہوں نے کلوبریشن کیا ہے بیسکلی تو کیونکہ بیلڈر کے اگنس کسی جانچ میں جو انویسیگیشن چل رہی ہے اس میں کوئی سورس اگر ایڈی وغیرہ کو کسی بھی انفارسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اگر یہ پتا کرنا ہے کہ یہاں پہ ان سے بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ جانچ میں سیوگ ملے گا جانچ میں کوئی پوائنٹ آئے گا تو وہ ان لوگوں کو بھی نوٹیس کئی بار کیسیز میں کر دیتی ہے ہمیں میں یہ نہیں پتا سکتا کہ ان کیسیز کے پیچھے مطلب کہاں کس کے تار کس کے ساتھ جڑے ہوئے لگ رہا ہے پولیس کو یا کسی کو تو وہ کہیں سے لمبی چین کا ایک پارٹ اس کو مانکے چل رہے ہیں یا وہ کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ بھئی اس کیس سے آگے جڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کو ایڈی انٹروگیٹ کر رہی ہو یا انویسیگیٹ کر رہی ہو دوسری چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے ایڈی نوٹیس کرے گی نوٹیس ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کس کو آفینس آپ کا ریسٹڈ ہوئی گیا ہے اس میں اگر وہ اس نے اس کو گیا تو ابھی نوٹیس آئے گا نوٹیس کے بعد آپ سے پورستاز ہوئے گی پورستاز کے بعد اگر کہیں بھی انویسیگیٹنگ ایجنسی کو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ آپ کا ایڈی ہو یہ لگتا ہے کہ آپ کہیں اس بات کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ جو بھی پروپرٹی آپ کے پاس وہ مویبل ہے ایڈی کو نکالنا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ای پی سی جب ہم آفینس کی بات کرتے ہیں تو برڈن اور پروپ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے کہ پولیس یہ پروپ کرے گی کہ آپ نے یہ آفینس کیا ہے آپ کو سائلنٹ رہنے کا رائٹ ہے اس کیسے میں بلکل ڈیفینیٹلی لیکن یہاں ایڈی کے پرویزن کے اندر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے پرویزن ڈالے گئے ہیں کہ آپ آپ کو یہ کسی پروپرٹی کی ایک آئیڈنٹیٹی دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ کوٹھی ہے ایک ازار گز میں آپ نے یہ چھ منجلہ بیس منجلہ ایک فارم آوس ہے یا کوئی بھی جو بھی پروپرٹی ہے آپ یا ایتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں یہ پیسے آپ کو یہ پرو کرنا ہے کہ یہ پیسہ illegal نہیں ہے میرا اگر ایڈی آپ کے خلاف یہ پرویزن ڈالتی ہے کہ آپ کے پاس یہ پچاس ٹروڈرپے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو وہ بڑن اور پروپ آپ پہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی illegal source ہے یا کسی unsourcage amount نہیں ہے یہ میری یہ ہے میں پروپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں اور یا میرا یوٹیوب یوٹیوب سے اتنی میری انکم ہے تو آپ اس میں اچھے سے اس کو بتا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ پرویزن اس میں تھوڑے سے انویسیگیشن کے بیل کا جو پرویزن ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں ٹیکنکلی ایک ڈالا گیا ہے کہ بغیر پی 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 پبلک پروسیچوٹر کو سنے اس میں بیل کا پرویزن جو ہے وہ نہیں ہے تو کچھ سے ہٹ کے ڈالے گئے ہیں تو ایک سپیشل کٹیگری کے اندر انویسیگیشن کا پرویزن ہے اسی میں اس کو ڈالا گیا ہے یہی تو چنتہ کی بات ہے صاحب کی اب الوش کے خلاف جو ایڈی نے معاملہ کر دیا یہ جو سپیشل پرویزنز ہیں اب چونکہ آپ نے بھی ایک بات جو کہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ایف آئی آر درج ہوئی اور ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ جو بھی گناہ ہے وہ ثابت ہو گیا ابھی اس کی جانچ چلے گی انویسٹیگیشن ہوگی اور آپ آپ جو بھی فیکٹ جو ایجنسیز چاہ رہی ہے جو جاننا چاہ رہی ہے وہ ایجنسیز کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ سیٹیسفائی ہو جاتی ہے تو دین کچھ نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ عام طور پر جو ایڈی کی پریکٹس دیکھی ہے ہم نے تو ایڈی ایف آئی آر درج کرنے تب جاتی جب اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس کچھ ہے یا پھر انیشلی اس کو لگا گی ہاں ایک ریفر کیا گیا کیس کی نویڈا پولیس نے کے ریفرنس والے کیس کو اٹھایا اور درج کر لیا اور ابھی جانچ کریں گے تو ایسا بھی ہوتا ہے اس کو تھوڑا سر سمجھنا چاہیں گے جی جی بلکل ایسا ہوتا ہے کئی بار آپ یہ دیکھئے کہ کہیں کسی کیس کا سورس ہے نا کہیں سے آپ یہ دیکھیں دلی سراب گھوٹا لگی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ کیس سب پورا دیش سب ہی دیکھ رہا ہے اور چلا ہوا ہے کسی کوئی کیس اٹھتا ہے کسی ہڑکے سے پوائنٹ سے آپ یہ دیکھئے کہ کہ کوئی آپ کو ایک کسی کی گاڑی میں ایک پیٹی دارو کی مل جاتی ہے پولیس اس کو ایک سائی جیٹ کے اندر انٹیروگیٹ کرتی ہے لیکن اس سے ہوتا ہے کہ یہ ریکیٹ جو ہے انٹرنیشنل ریکیٹ ہے بھئی آپ آج بارہ سے شروع ہوا ہے بارہ سے پھر وہ کسی تیس والے کا نام لے گا تیس والا پھر کسی ٹرک والے کا نام لے گا ٹرک کے بعد پھر آپ کا بڑا ریکیٹ اگر کہیں ڈسکلوز ہو جاتا ہے تو پھر اس میں انٹیروگیٹ کی ایک لائن چیز ہو جاتی ہے کیونکہ انٹر سٹیٹ انویسٹیگیشن ہے یا پورے نیشنل لیول کی انویسٹیگیشن ہے اُس کیس میں کئی کار پولیس کے بس کی بات نہیں ہوتی جیسے یو پی پولیس کے پاس فائی آر ہے تو وہ بار بار آپ دوسری سٹیٹ میں جائیں گے دوسری ڈسٹک میں جائیں گے وہاں کی لوکل پولیس یا اُس کورٹ سے پرمیشن لیں گے تو وہ تھوڑا سا پروسیس اس طرح کا ہے لیکن جب ایڈی چیسی ایجنسی جانچ کرتی ہے تو اُس کی تھوڑی سی پاورز بھی وائیڈ ہیں اور وہ کئی بھی اُس کی برانچیز الگ ہیں لیکن اُس کا ایک کے اندر بندو جو ہے اُس کا مین پاور ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے کیونکہ ایجنسی سینٹر لائی ہے تو کئی کیسیز میں کھا گیا ہے کہ جب بھی یہ لگتا ہے کہ ہاں اس کو thoroughly interrogate کرنے کی ضرورت ہے اس میں چھوٹے کی بضائے ہو سکتا ہے کوئی بڑا offense یا بڑے لوگ یا کوئی بڑا ایک قسم کا گھپلا یا گھٹالا اس میں سامل ہو تو اُس کی میں کئی بار ایف آئی آر درج ہو جاتی اور اُس کی انویسیگیشن کہیں کئی ڈسکلوز سٹیٹمنٹ پہ یا کسی ایک پوائنٹ سے نکل کے لمبی چلی جاتی ہے تو یہ ایسے کچھ بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں مطلب ہو جاتی ہیں کئی بارے سے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ particularly اتنی سی بات ہے یا کوئی اس کو لے کے پھر پولیس اگر ایک target کرتی ہے تو یہ تو پولیس ہی کر سکتی ہے اس کے لیے مجھے ہی لگتا کہ ایڈی وغیرہ کوئی اتنا کچھ اس میں سامل ہونے کی ضرورت ہے اگر لگتا ہے کہ معاملہ یہ ہے اگر کہیں سک ہے تو اور ریکٹ کوئی بڑا ہونے کی سمباؤنا ہے تو پوچھتا ایجنسی کر سکتی ہے اس میں کوئی گھبرانے کیا ڈرنے کی میرے حساب سے بات نہیں ہے چلی میں اور کچھ سوال آپ سے لوں جو ہمارے ویورز ہیں ہم ان کو بلکل صاف کر دوں کہ یہاں ہم جو الوش یادو سے جڑے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں ہمارا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں ہے ہمارا مقصد گلت خبر پھیلانا نہیں ہے ہمارا مقصد بلکل بھی الوش یادو کو ڈی فیم کرنا نہیں ہے ہم صرف اب کانونی طور پر بھی کانونی رائے کے طور پر بھی یہ سمجھنا چاہ رہے گی اس پورے معاملے میں معاملہ کس دشاہ میں جا سکتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے آپ لوگ کو بھی لگتا ہے جو کچھ میں کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں تمام کمنٹس پہ جتنے بھی ویورز جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ الوش یادو جو ہے ساجشن جو ہے کچھ اس طرح کی غلط انفرمیشن ایجنسیز کو دے رہا ہے جس کی وجہ سے الوش کے لیے یہ پرابلمز جو ہے وہ لگاتار کھڑی ہو رہی ہے دیجا صاحب ایک چیز میں تھوڑا اور سمجھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے لگاتار کہ ایڈی نے جب جب نوٹس دیا ہے جب جب نوٹس دیا ہے اور نوٹس پر جب جب لوگ اوچے ہیں جانچ میں شامل ہونے کے لیے ایڈی کے دفتر پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ الوش کو جب نویڑا پولیس نے جانچ کے لیے بلائے تھا الوش وہاں پر پہنچے بھی لیکن گھر واپس نہیں لوٹے نویڑا پولیس نے وہیں ان کو اریسٹ ڈال دیا تھا تو اس بات کو لے کر بھی تھوڑا سا چنتہ میں ہیں تمام لوگ ابھی جو ہمارے ساتھ ویورز بھی جڑے ہوئے ہیں ہم بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ سب ہی لوگ بہت دل سے الوش آدو کو چاہتے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو مشکلے الوش آدو کی جیون میں آتی جاری ہے اس سے وہ کسی طرح سے باہر نکل آئے تو یہ بڑا بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اگر اب ایف آئی آر ہوئی ہے جانچ کے لیے تو ایڈی سممن بھیجے گی پوستاج کے لیے اپنے پاس بلائے گی بھی تو کیا اس بات کی کتنی سمبھاؤنہ ہے کہ وہیں کیا ایریز ڈال سکتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے بلکل ٹھیک بات ہے آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے اور اس کا جواب بھی میں آپ کو طریقے سے بتاؤں گا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ججمنٹ ایسے ہماری آنریبل سپریم کورٹ نے لینڈ بارک ججمنٹ پاس کیے ہیں جس میں یہ پروویزن ڈلے کہ بھی آپ پہلے نوٹیس دیں گے اور نوٹیس کے بعد پوستاج کریں گے سامل تفتیش کریں گے اور اگر اس انوٹیس کے بعد جب آپ کو جانت میں سامل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اگر آپ کے خلاب کوئی ایسا آفینس پریم ہے فیسائی ملتا ہے تو ہی پولیس یا کوئی بھی ایجنسی اس کو اریسٹ کرتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب لوگوں کو ایڈی نے سمند کے بعد اریسٹ کر ہی لیا ہو ایسا نہیں ہے ایڈی نے راول گاندی سے بھی پورستاج کی تھی اور اور بھی بہت سارے جو چھوٹے موٹے لوگ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس لیول پہ جب ہم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میرے ملنے والے کو چھٹیگر ڈیڈی نے بلوایا تھا اور پورستاج جو بھی ان کی پیری تھی وہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو چھوٹ دیا ایسی کوئی بات نہیں کہ وہاں پہ ایک کا مطلب یہ ہے کہ ایڈی ایڈی اینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈی آپ کو اریسٹ کرنے جاری ہے اور میں تو پولیس مانتا ہوں کہ پولیس کے کیس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے آپ کو انویسٹی کے بلوایا اور انڈر پرسنٹ یہ پکا ہے کہ پولیس آپ کو اریسٹ کرے گی ہی کرے گی آپ کی آپ کے آواز نہیں آ رہی ہے دیہا صاحب آپ ایک بار پھر سے ریکنیک کیجئے دیہا صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے انکیت ایک بار دیہا صاحب سے ریکویسٹ کریں وہ دوبارہ سے بھی کنیک کریں جو ابھی کچھ ہمارے جو ویورز ہمارے ساتھ جوڑے ایک بار پھر سے ہم دیہا صاحب سے کنیک کریں گے نیرے جگویل جی میں تمام جو سبھی لوگ آپ لوگ جوڑے ہیں انش یادو کرشنا وانسی جی کمال سنگھ سبھی کے کمنٹس میں میں پڑھوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سبھی کے سوال بھی لیے جائیں ابھی میں اس لئے کمنٹس نہیں پڑھ رہا تھا کارن کی دہیا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے تاکہ وہ جو ڈیٹیل ان کے ساتھ کانورششن چل رہی ہے اس میں کوئی ڈسٹربینس نہ ہو کیونکہ وہ کانونی پہلو ہمیں سنا رہے تھے دہیا صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے انکر آپ لوگوں کو سبھی کو میری آواز آ رہی ہے کیا انکر ایک بار دہیا صاحب ایک بار ریکنیک کر کے چیک کراؤ ان کی آواز میری تک میری آواز شاید ان تک نہیں جا پا رہی ہے نہ ہی مجھے ان کی آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ کی جو چنتہ ہے آپ لوگ میں آپ لوگوں سے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا زیادہ سے زیادہ کومنٹس کیجئے کیونکہ آپ ایک بات کو سمجھئے یہاں جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ صرف یہاں تک سیمیت نہیں ہے سوشل میڈیا کی طاقت کو آپ سمجھئے کوئی نیو چینل اگر کسی خبر کے اوپر چرچہ کرتا ہے بات کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ اس کا اثر دور تک جاتا ہے کیونکہ خبر کو دیکھنے والے وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو سرکار سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کی جانچ ایجنسی سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کی باریکی سے ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں تو اس لئے آپ جتنے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں گے اس ویڈیو کو جتنے زیادہ زیادہ شیئر کریں گے اس سے آپ کی جو طاقت ہے جو سچائی کی طاقت ہے وہ ایجنسیز تک وہ سرکار تک پہنچے گی میں دعویٰ کرتا ہوں اور وہ دعویٰ میں کس آدھار پر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جب نویڈا پولیس نے الویش کو گرفتار کیا تھا تو ہم لوگوں نے یہی بیٹھ کر ایک سبتہ تک مہیم چلائی تھی الویش کے لیے اور اس مہیم میں ہم سفل بھی رہے تھے اور ہماری باتیں آپ لوگ کی باتیں جو تمام آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے تھے وہ باتیں جو ہے ایجنسی تک پہنچی تھی اور کہیں نہ کہیں اس نے بڑی مدد کی الویش کو بیل دلوانے میں بھی چلیے دہیا صاحب ہمارے ساتھ ایک پر جڑ گیا دہیا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری ہاں ہاں بلکل بلکل یہ آواز آ رہی ہے چلیے آپ اپنی بات پوری کیجئے جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے نوٹیس کے بعد اگر پولیس انویسیگیشن جوائن کرتی ہے اور یا ایجنسی ایڈی کی بھی ہم بات کریں تو بہت سے کسی جیسے ہیں کہ انویسیگیشن کے بعد اگر آپ کے خلاف سامل تب تیس کے بعد کوئی ایسا پختہ ثبوت نہیں ملتا ہے کسی بھی ایجنسی کو تو جروری نہیں کہ وہ آپ کو ایجنسی کرے گی وہ آپ کو پھر سے بلا سکتی ہے یا آپ کو کلین چیٹ بھی دے سکتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہر کیس میں ایسا نہیں ہے کچھ کیسی وہ ایجنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کے دونہ ثبوت قابلِ گرفتاری ہیں یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو ایسی کوئی دکت نہیں ہے ایسا کوئی کہ جروری نہیں ہے کوئی منڈیٹ کلوز نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ایسی کر لیا جائے وہ جب وہاں پہ لگتا ہے اور اس کی باقیادہ جیم نہیں ریکورڈ ہوتی ہے ایسی کوئی نہیں ہے کہ پورا ایک ریکورڈ منٹل کرتی ہے ایجنسی کے آپ کے خلاف یہ یہ چیزیں ہمیں ثبوت قابلِ گرفتاری برامد ہوئے ہیں اور پھر ہم آپ کو ایسی اس میں کر رہے ہیں کیجری والدی کے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے شرف ایک ہی پوائنٹ ابھی تک ڈسکس ہو رہا اور کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری اللیگل ہے بیسکلی کہ بھی اس کا ریس پروسیس جو ہے وہ رونگ ہے تو یہ اس طرح کیجئے کیونکہ کوٹ کے پاس ہی پاور ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کہ کیا پروپر پروسیس فولو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے تو اور اگر کئی گلت طریقے سے نکل آتا ہے تو ایجنسیز کی بھی بدنامی ہوتی ہے تو ایسا کئی وہ بھی اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ کئی نہ کئی ایسا نہ ہو تو میرے حساب سے ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہوتی کہ آپ انویسیگیشن جوائن کر سکتے ہیں جو پوچھا جائے اگر آپ اس کا بلکل کلین آپ کے پاس سب چیزیں ہیں تو میرے حساب سے ایسی کوئی ڈرنے واری بات نہیں ہے چلیس یہ تمام جو ویور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ سبھی الویش یادوں کے فین ہیں دل سے دل والے جو فین ہوتے ہیں دل سے بولے ٹائپ وہ فین ہیں یہ سب لوگ اور یہی سننا بھی چاہتے ہیں کچھ جو ویورس ہیں ان کے سوال ہیں نیرد جی پوچھ رہے ہیں اور اس کے لابے ایک دو ویورس بھی ہمارے پوچھ رہے ہیں ویسے میں سمجھ رہا ہوں کہ UP ED نے ہی کیوں FIR دلج کی ہے فرق زیادہ پڑے گا بیسکلی کیا ہے کہ میں جو افینس تھا جس سے اس کو کنیکٹ کرنے کی اگر بات کر رہے ہیں تو کیونکہ وہ نویڈا میں تھا تو نویڈا میں کوئی افینس تھا اور جس کیونکہ افینس ڈی پی ایس کا تھا اس میں میں آپ کو ایک بات اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ ED کے جو پرویزنس ہیں اس میں پنیشمنٹ جو ہے 3 to 7 years ہے نورمل ویڈ اس چیز سے جڑا ہوا ہے جو ڈرگس ڈ نارکوٹکس کے ایکٹ سے جڑا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پنیشمنٹ کو بڑھا کے 10 years کر دیا گیا ہے PMLA ایکٹ میں تو کیونکہ اگر اس کا میرے حساب سے جہاں تک آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اسی کو آدھار مان کے تو اس کی کیونکہ کیونکہ کیس کا اوریجن وہی سے نکلا ہے UP سے کہ آپ کے اگنس جو ہے پہلے ڈی پی ایس ہوتا ہے ڈی پی ایس میں پولیس کہیں یہ لگاتی ہے کہ آپ نے کوئی ڈرگس کا کوئی کاروبار کیا ہے یا کہیں آپ سامل پائے گئے ہیں تو اسی کو بے اسمان کے انہوں نے اس میں سامل تھے تو آپ نے کوئی پیسہ کمایا ہے اور وہ پیسہ کما ایڈی تو ایک یہ سینٹرل ایجنسی ہے لیکن اس کی الگ الگ بران چیز ہے کہ آپ بھی آفیس ہے وہ ریلیٹیڈ ہے اس لیے یوپی میں اس چیز کو کنیک کر کے رکھا گیا ہے چلی نیرد گویل جی اور باقی جو جو جاننا چاہ رہے تھے کہ یوپی میں ہی کیوں درج کیا ہے جو ایڈی نے ایف آ ایار ہریانہ میں کیوں نہیں کیا تو شاید آپ لوگ جواب مل گیا ہوگا کیونکہ جو پہلے ایف آ ایار درج تھی وہ نویڈا میں ہی درج تھی اور ایڈی سینٹر ایجنسی ضرور ہے لیکن الگ الگ سٹیٹس میں اس کی برانچ ہے اس لیے ایوپی میں یہ معاملہ درج کیا گیا ہے اب کیا اس میں بچاؤ کے موقع ہیں ایلوش کے لیے اگر پورے اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھ کیونکہ PMLA Act کو لے کر یہ بھی ہے دی صاحب کی یہ Act اپنے آپ سٹیجز میں مانتا ہوں آپ کو کسی کو نوٹیس دے کے آپ کو بلوانا انویس کے لیے اور آپ سے وہ چیزیں کلیئر کرنا کہ آپ کے خلاف یہ ہی ایلیگیشن ہے آپ کے پاس یہ پروپرٹی ہے آپ پروپرٹی کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ پروپرٹی آپ کے پاس آئی جیسا آپ نے پچھلے کیس میں بھی دیکھا تھا اس کے فادر کی کچھ سٹیٹمنٹ ہم نے پڑی تھی کہ ہمارا یہ وزیر آباد میں یہ پروٹ ہے یہ میرا مکان ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پولیس نے اس ٹائم بھی انویسٹیگیشن کہیں 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 کی ہے جب پروپرٹی کی ملتی ہے میں اتنا بزنس کرتا ہوں یہ میرا انکم ٹیکس ہے یہ میں نے سب چیزیں کر کے رکھی ہوئی ہے اگر کوئی آدمی ایک کروڑ روپے یا دو دس بیس کروڑ روپے کا انکم ٹیکس آپ گورنمنٹ کو دیتے اور دکھاتے ہیں تو اس انکم کے انڈر انڈر کا جتنے بھی ایسے ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ڈرنے کی بات ہے تو اگر آپ کے پاس سب سورس چیز اماؤنٹ ہے اور لیگلی تو آپ کی ساری چیزیں ہیں تو میرے حساب سے اس کیس میں آپ کو روپرٹی آپ کہیں ادھر ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہو یا کہیں اس کو اٹھا سکتے ہو یا کہیں کوئی پیسہ آپ نے کیس رکھا ہوا ہے کہ یہ لگ رہا کہ چھپا کے وہ رکھا ہے تو اس آدمی کو دیٹین کر لیا جاتا ہے اس ٹائم پر تاک وہ فردر انگویسٹیگیشن میں کسی طرح کی دکھل اندازی نہ کرے اب جیسے آپ جو ایڈی کا بنا ہوا بیسکلی تو ایڈی ڈپارٹمنٹ کا اگر کسی ہم کیجریوال جی کی بیل کی بات کریں یا کسی دوسرے کی تو مین گراؤنڈ ہر بیل میں یہ ہوتا ہے کسی مرڈر کیس میں بھی بیل کی بات کریں کہ یہ آدمی باہر جا کے ثبوتوں کے ساتھ چھڑھ چھاڑ کر سکتا گوہ کو انفلوینس کر سکتا ہے تو ہم اس لئے کوٹ میں ہمیشہ پروسیکوشن بیل کو اپوز کرتا ہے بیل رائٹ آپ کا بیل آپ کو مل سکتی ہے کسی بھی اوفینس میں بیل مل سکتی ہے بس ارطے آپ اس اوفینس سے ریلیٹیڈ نہیں ہیں اور آپ کوئی غلط کام نہیں کیا اور کوٹ کو آپ اس ٹائم پہ اس سٹیج پہ یہ ثابت کرنے میں سکسس ہو جاتے ہیں کہ میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب چیزیں میری اپنی ہے اور ایسا ہے تو کوٹ آپ کو بیل دے دیتی ہے اس پہ کچھ کنڈیشن لگ جاتی ہے کہ آپ پاس بورٹ جمع کرائیں گے آپ سیر چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ کسی گواہ کو انفلوینس نہیں کریں گے تو اس طرح کی دی اگر آپ کے کیس میں کوئی گورنمنٹ ایجنس ہے کوئی پولیس کا آفیسر ہے تو اس کیس میں آپ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو بیل آپ کوئی مل جاتی ہے تو اس لئے تو آپ یہ امید کرو کہ نوٹیس کے بعد جب انیویس گیشن ہو تو آپ کے خلاف کوئی چیز نکلے ہی نہیں تو بس اس کے بعد دلنے کی میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہے چلے امید یہی سب کر رہے ہیں کہ ایلوش کے خلاف کوئی ایسا ثبوت یا پروف ایڈی کے پاس نہ ہو کیونکہ نویڑا پولیس کی قانونی طریقے سے ایک بات کو سمجھانے کے لیے باریکی سے بتانے کے لیے کیونکہ سبھی کو یہی چنتہ ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر اب آگے کیا کچھ ہوگا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنگنے کے لیے دہیہ صاحب جنہوں نے پورے معاملے کو باریکی سے آپ کو سمجھا ہے کہ کس کس طرح سے کیا ریمیڈیز ہے کیا ہو سکتا ہے اور آگے جو ہے یہاں تک بھی دیکھیں اشاروں اشاروں مدیعہ صاحب نے ضرور یہ کہا ہے بہت سارا political influence جس طرح چیزیں چل بھی رہی ہیں بہت سارے آروپ بھی لگ رہے ہیں